بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے سنٹرل سیکٹریٹ میں آج آنے کا شکریہ آج پہلا مرتبہ ہے ہم آپ کو مدعو کر چکے ہیں اور آج پاکستان میں جمہوری قوتوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ومن اور نان مسلم کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے آج خوشی اور مسررت کا دن ہے پہلے دن سے جو ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کیے ہیں الیکشن انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے تھے دو ازار بائیس میں وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے دو ازار تہیس میں الیکشن ہوئے وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے دو ازار چوبیس میں الیکشن ہوئے ابھی تک سرٹیبیکٹ نہیں دیا الیکشن کمیشن کے سارے اقدامات بدنیتی پہ منحصرت ہے الیکشن کمیشن نے ڈھلے کیا یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگ جائے گا الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے تیرہ میں سے گیارہ ججز نے اس کے حق میں فیصلہ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولٹیکل پارٹی تھی پارٹی ہے اور ساتھی رہے گا کہ انشاءاللہ یہ پارٹی رہے گی پاکستان تحریک انصاف جنرل الیکشن میں ایٹھ ہنڈرین فیپٹی نائن کنسٹیچیونسی میں سے ایٹھ ہنڈرین ٹونٹی ایٹھ کنسٹیچیونسی پہ ٹکٹ ایشو کر چکی تھی پاکستان تحریک انصاف کے سارے کنڈیڈیٹ کے لسٹ ہم نے اپنے ویپ سائیڈ پہ لگا دیا تھا ہمارے کنڈیڈیٹ سے ان کے ٹکٹ لیے جا رہے تھے اس لیے ہم نے زیادہ ٹکٹ ایشو کر لیے تھے وہ سارے کنڈیڈیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ کے ساتھ الیکٹ ہوئے الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اور سارے پاکستان تحریک انصاف کے کنڈیڈیٹ اور ان کے امنیز یا امپی ایز ہے اسی طریقے سے ہم نے الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن میں سات سو اسی پیج پہ منحصر ڈاکومنٹیشن فائل کر دی تھی سنی اتحاد کونسل کو جائن کرنا بھی اسی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو نشان ملنا تھا وہ نشان لے جا چکا تھا اس دن جس دن نشان الارٹ ہونے تھے اور نشان الارٹ ہونے کا پیسلہ سپریم کورٹ کا رات گیارہ بجے آیا تھا جبکہ سب کو انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ کے نشانات چار بجے الارٹ ہوئے تھے الحمدللہ آج حق کی فتح ہوئی ہے آج پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی ویجن اس کی نام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو تقویت ملی ہے اس فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی اس فیصلے سے عوام کا اعتماد سپریم کورٹ کے بہال ہوگا حق اور انصاف پر مبنی فیصلہ آیا ہے آئین اور کنسٹیچوشن کے مطابق فیصلہ آیا ہے سب کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ایک تھی ایک ہے اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی سربراہی میں ہمیشہ ایک ہی رہے گی اس میں کوئی پارورٹ بلاک نہیں ہے ہمارے جتنے کنڈیڈیٹ تھے یہ سخترین دور میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ اس کے ٹائگروں کی حصیت سے لگے رہے جڑے رہے لائل رہے ہمیں ان پہ امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ایز اٹس قائم رہیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے فوراں بعد ہم الیکشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جل سے جل ہمارا سیٹیبیکٹیشو کیا جائے ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق فوراں اس پہ عمل دلامت کرتے ہوئے ہم اپنے کنڈیڈیٹ کے ڈکومنٹیشن انشاءاللہ تعالی منڈے یا ٹیوزڈے کو سارے کے سارے قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق یہ سارے ڈکومنٹیشن ہم کمپلائی کریں گے ہمیں سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں توقع کرتے ہیں کہ اس مرتبہ انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر ہمارا نوٹیپیکیشن ہوگا جتنے ریزر سیٹے ہیں وہ ریزر سیٹے پاکستان تحریک انصاب کو الارڈ ہوگی یہ سکسٹی سیون سیٹے ومن کی ہے الیون نان مسلم کی ہے یہ ڈکومنٹیشن انشاءاللہ منڈے ٹیوزڈے کو کمپلیٹ ہوا ہوگا ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ تعلیٰ جل سے جل ہمیں ملے گی انشاءاللہ تعلیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اور میرے یہاں پہ میرے دائن طرف اور دائن طرف ہمارے وکلا حضرات بیرسر گوھر صاحب شبری فراد صاحب لیڈر آف تھی آپوزیشن سینٹ ہمارے پیچھے یہاں پہ جو ریاست ہیں ریاست یہ میرے الیکٹڈ ایمین ایز اور ایم پی ایز ہیں نہ کہ کوئی اور آپ سب کو پاکستان کی عوام کو دلی مبارک بات حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے کال ہم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ملک میں تین چیزیں بہت ضروری ہیں ریاست مدینہ جب بنی اس کے لیے کیا تین چیزیں تھی نمبر ایک آئین اور قانون کی بالدستی قانون کی بالدستی نمبر دو موریلٹی نمبر تین آپ کا ایک سسٹم جو کہ ہر کسی کو برابر کا حق دیتا ہے انصاف یہ سب سے ہم چیزیں ہیں جو کہ ایک ملک کو اور انسان کو اٹھاتی ہیں اور اس وقت کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پہ ایک اسلامی ریاست نے فوراں دو سپر پاورز کو شکاست دی آج کی حوالے سے آتے ہیں تو بیرسٹر گوھر صاحب نے آپ سب کو بتایا میں اپنی لیگل ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں آپ ایک قبل شعظب صاحبہ ویمن ونگ اور سارے اپنے ساتھیوں کو یہاں پہ مائنورٹیز کے ہمارے صدر یہاں پہ موجود ہیں لان ملی صاحب ان کو میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں یہ حق اور سچ کی فتح ہے اور بار ہا بار میں کہتا رہا ہوں جب لوگ آج سے ڈیٹھ سال پہلے پوچھتے تھے کہ کیسے ہوگا پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹس کدھر آئیں گے اور ہم لوگ کہتے تھے کہ اڈیالہ جیل کے ارگر تو یہ پتھر اور اینٹوں کی دیواریں ہیں یہاں پہ آپ فولات کی دیواریں بھی بنالیں اور فولات کی چھت بھی بنالیں پر رب العزت کا حکم ہوگا وزیر آزم عمران خان صاحب کا رستہ رب العزت خود کھولیں گے اور آج زندہ مثال آپ دیکھ لیں رب العزت خود موکر دینے اور یہ بھی یاد رکھئے گا آج کا ٹائم اور ڈیٹ وزیر آزم عمران خانی ہوں گے اس ملک کے انشاءاللہ خانہ یہ بات یاد رکھی گا ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں میں لپٹی لپائی بات نہیں کرتا آپ کے چیف الیکشن کمیشنر اور اس کے چار کمیشنرز ان کو فیل فور مستعفی ہونا چاہیے یا ان میں جرت ہے تو they should resign be gone ہم لوگ بڑے کلیر ہیں اور یہاں پہ یہ میری پرسنل آ رہا ہے یہ ہمارے کانوندان اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں اور یہ میں اپنی جذبات کی افقاسی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص یا شخصیات آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے وزیر آزم عمران خان کے خلاف اپنے ذاتی اناکی اوپر چیف الیکشن کمیشنر سلطان راجہ نے اور اس کے چار کمیشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان لیا ہمیں زدو قوب کیا ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کی اوپر میری نظر میں آرٹیکل چھے لگنا چاہیے یہ واضح ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی چیف الیکشن کمیشنر اٹھ کے ایک دھاندی زیادہ الیکشن نہ کرائے جہاں پہ ہماری سیڈ چوہے وہ چوری کی جائیں جہاں پہ ہمیں اپنے نشان سے فارق کرایا جائے جہاں پہ ہمیں دیوار سے لگایا جائے جہاں پہ عوام کی منڈٹ کی چوری ہو جائے اندہ آئندہ ہم لوگ یہ چیز نہیں ٹولریٹ کریں گے ہم لوگ انصاف چاہتے ہیں شفاف سسٹم چاہتے ہیں بہت شکریہ شبلی صاحب اور پھر شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سر جی ادھر تک لو بس 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 دیکھیں جی بنیادی طور پہ ایک فیصلہ تھا جو کہ ایک فیصلہ تھا جو کہ آٹھ فروری کو ہوا تھا جو کہ پاکستان کے جمہوری لوگوں نے اپنے ووٹ ڈال کر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ سے آئے ہوئے کینیڈیٹس کو انہوں نے ووٹ کیا اور دوسرا آج کا دن ہے جس میں کہ عدالت عظمہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادی ہوئی چاہے وہ اس کے سمبل کے صورت میں ہو یا ان کے اس کے علاوہ جو ان پہ ان کے راستے میں رکاوٹیں ہائل کی گئیں وہاں پہ نومینیشن پیپر کھیچے گئے لوگوں کو اٹھایا گیا ہر طرح کے حربیں استعمال کیے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے نمائندے اپنے کئی ڈیٹس کو نہ کھڑا کر سکے وہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا آج کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک سنرے حروف سے لکھا جائے گا اور ہمیں اس چیز کا بڑا فخر ہے اور یہ امید ہماری دوبارہ پاکستان کے عوام کی ابر آئی ہے کہ عدالتیں انصاف دے سکتی ہیں عدالتیں انصاف دے رہی ہیں لیکن ساتھی ساتھ میں ہمیں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جدوجہد کے دو مرحلے تھے ایک وہ جو قانونی جنگ لڑی اور دوسری وہ جس کا کہ فیصلہ آج ہوا یا باقی بھی جس طرح کے خان صاحب پہ سارے سیاسی بنیادوں پہ جو مقدمات دائر کیے گئے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے ہاؤس آف کارز کی طرح گر رہے ہیں اور اب ایک کیس رہ گیا ہے عدد کا کیس اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہی امید ہے کہ اس طرح کا کیس جو کہ ایک بہت ہی ایک کبھی حرکت ہے کہ کسی کی ریلیشنشپ پہ کسی کی شادی پہ اس قسم کے اعتراضات اٹھانا اور پھر اس کو اس طرح سے بھونڈے طریقے سے مینج کرنا ہمارا جو دوسرا جو کہ سیاسی جدوجہد ہے اس کا حصہ وہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ فارم فورٹی سیون کے ذریعے ان کو ہرائیا گیا ان کا مینڈیٹ ہم نے ریکور کرنا ہے یہ ہمارا دوسرا حدف ہے یہ حدف ہماری جمبوری اور سیاسی جو جدوجہد ہے اس کا ایک اہم ترین حصہ ہے کیونکہ جب تک کہ عوام کا وہ مینڈیٹ جو کہ پاکستانی عوام نے دیا اس کو اگر پوری طرح سے ہم نہ حاصل کر سکیں تو ہم سمجھے ہوں گے وہ پاکستان کے عوام کی امانت میں خیانت ہوگی اور اس لیے ہماری یہ جدوجہد انشاءاللہ رہے گی اور ہم یہ اس موقع پہ کہنا چاہتے ہیں کہ سلام ہے ہمارے چیئرمن امران خان پہ جس کی استقامت جس کی جرد جس میں کہ وہ پاکستان کے عوام کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے خود جیل میں بیٹھا ہوا ہے کن حالات میں وہ بیٹھا ہوا ہے لیکن سلام ہے اس کے سبر کو اس کی استقامت کو اور اس کی جو جس طرح سے اس نے پاکستان کے عوام کو جوڑ رکھا ہے یہ جو سیاسی استقام عدم استقام ہے یہ جو ہماری معیشت کی بری حالت ہے یہ جو معاشرے میں ایک تناؤ ہے یہ سارا کچھ ایک ہی شخص کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ یہ اس پہ کرم کیا ہے کہ ان سارے مسائل کا حل وہ اس کی کنجی اس امران خان کے پاس ہے جو کہ اڈیالہ میں قیدی نمبر 804 کے نام سے جانا جاتا ہے وزیرِ آزان امران خان وزیرِ آزان امران خان باقی جو باقی لیگل ایسپیکٹس ہیں جس میں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ عطا تارر نے انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں کہ بڑا دکھ ہوا آزم تارر کہ انہوں نے بجائے اس کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ذرا ایک کشادہ دلی سے قبول کرتے انہوں نے مختلف قسم کی توجیحات دی ہیں انہوں نے مختلف قسم کی آرگومنٹس دی ہیں جس میں کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لائر ساتھی کومنٹ کر سکتے ہیں میں صرف ایک بات ایک بات کروں گا ایک بات کروں گا کہ جتنے تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے ورکرز ہیں ساروں کو شکرانے کے نوافع لدا کرنے چاہیے شکریہ اور 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 میں اس میں ساتھی ساتھ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں خاص طور پر خواتین ان کو فلف اور رہا کیا جائے اور جتنے بھی ان کے خلاف چھوٹے مقدمے بنے ہوئے ہیں وہ ختم کیے جائیں جی سلام آرچان جی بہت شکریہ جہاں تو نہیں پیدا میں بالکل خاموش خاموشی ذرا سائٹ پہ ہوں گے بھائی تھوڑا سا سائٹ پہ ہوں گے یہ واقعہ تن پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم دن ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تاریخ کے طالب علم کے حوالے سے کہ گنتی کے شاید تین مقدمات ہیں پاکستان کی تاریخ میں جہاں ہماری عدالتوں نے وقت کے جابر کے خلاف فیصلہ دیا ہے فیصلے بعد میں تو آتی ہیں جب جابر منظر سے ہٹ کیا ہوتا ہے لیکن یہ وہ فیصلہ ہے جس نے جابر کے عزائم کو اس کی موجودگی میں پاش پاش کیا جو جابر جو ظلم ہم پہ برپا کیا گیا ہے پچھلے دو سالوں سے آج میں سمجھتا ہوں وہ ظلم ٹوٹ چکا ہے آج اس کے خلاف ہماری مدافعت رنگ لائی ہے اب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا مجھے پورا یقین ہے کہ ہم قانونی جنگیں بھی اپنی جیتیں گے لیکن یہ قانونی جنگ ہماری سیاسی جنگ کو مزید تقلیت دے گی ہم عدالتوں میں بھی ہوں گے ہم سڑکوں پر بھی ہوں گے اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا اب بہت ہو گیا جو آٹھ فروری کو اور ڈاکہ ڈالا گیا عوام کے ووٹ پر عوام کی رائے پر اس ڈاکے کو ہم نے بے نکاب کیا ہے ہم کرتے رہیں گے ہم اپنے عوام کا حق لے کر چھوڑیں گے آج ایک پہلا بڑا قدم ہے دیکھیں آٹھ فروری کی وہ تاریخ رات آٹھ اور نو فروری کی اس کا میں خود معتوب بھی ہوں چشمدید گواہ بھی ہوں اور اس میں جو رول الیکشن کمیشن کا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا آج عدالت نے بھی بیان کر دیا کہ الیکشن کمیشن نے ایک نہیں یکے بعد دیگرے غلط فیصلے کیے جمہوریت کے خلاف فیصلے کیے پاکستان کی عوام کے خلاف فیصلے کیے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کیے آج الیکشن کمیشن کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے میں بالکل تعیید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو پھر فور استفادہ دینا چاہیے اور منظر سے ہٹ جانا چاہیے ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ اتنے بڑے ادارے میں بیٹھ کر وہ جمہوریت پر یلغار کریں تو ہمیں اب مستعد رہنا ہے ہمیں ثابت قدم رہنا ہے سکندر سلطان سکندر سلطان سکندر سلطان سکندر سلطان تیرا یار میرا یا تیرا یار میرا یا دیکھیں یہ جو ایک افسوسناک قسم کی پریس کانفرنس حکومت کی طرف سے کی گئی کہ یہ تو پیٹیشنر نہیں تھی پی ٹی آئی پی ٹی آئی کی یہ پریر نہیں تھی یہ بالکل لغ بچگانہ باتی ہے سپریم کورٹ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ جب واقعات اور قانون اس کے سامنے ہو تو واقعات اور قانون کے مطابق جو فیصلہ انصاف کے قریب ترین بنتا ہے وہ فیصلہ کرے اور آج سپریم کورٹ نے یہی کیا سپریم کورٹ نے اس حقیقت کو پہچانا جو پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ نے آج اس بات کو تسلیم کیا سپریم کورٹ نے مانا کہ پی ٹی آئی کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا تیرا جنوری کا فیصلہ اس فیصلے کا اطلاق یہ سب کچھ آج سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے تو ہمیں اب آگے بڑھنا ہے ہمیں مدافعت کرنی ہے جو ٹرائیبیونل ایک بانڈے قسم کے بنائے جا رہی ہیں الیکشن فراڈ کو چھپانے کے لیے ریٹائر ججوں کو کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے اتائیونات کرے گا اس کے خلاف اب ہمیں بھرپور جدہ جہود کرنی ہے عدالتی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی یہ کھلا جھوٹ ہے الیکشن ایکٹ دوزار سترہ تمام جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج الیکشن ٹرائبیونل کے طور پہ کام کریں گے اور الیکشن میں ہونے والے فراڈ کا جو معاملہ ہے ان کے پاس چاہے گا انہوں نے پہلے ایک آرڈننس کے ذریعے اور پھر اپنی جھوٹی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایکٹ کے ذریعے یہ کہہ دیا کہ اٹھا کر الیکشن کمیشن چاہے تم اکتمات ریٹائر ججوں کے حوالے کر دے جو اس کے منپسند ہو یہ بلکل ایک ایسا جھوٹ ہے جس کو ہم قبول نہیں کریں گے اس کے خلاف پٹیشن میں نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے دس دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا ہمیں پوری امید ہے کہ وہ فیصلہ بھی قانون کے مطابق ہوگا اور ان منپسند ریٹائر ججوں کو بلکل عدالت قبول نہیں کریں گے یہ ایک بہت بڑی انشاءاللہ ہمارے لیے مزید فتح ہوگی ہمیں اس کی توقع ہے اور ہم ہر سطح پہ لڑیں گے ہم اس فراڈ کو اس لیے سامنے لائیں گے اور اس کا تدارک کریں گے کیونکہ یہ عوام کا ووٹ ہے جو عوام کی امانت ہے مجھے آج بچے بچیاں مزاروں میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ووٹ کا کیا ہوا وہ روتے ہیں یہ ہم پہ ذمہ داری ہے اپنی قوم کی کہ ہم اس رات کے فراڈ کو ختم کریں اور جو اصل حقیقت ہے اس کو سامنے لائیں اور پارلیمان کو اس کا اصلی تشخص بخشیں تو ہم ثابت قدم رہیں گے ہماری سیاسی لیڈرشپ ہماری قانونی ٹیم ہم مل کر کام کریں گے سیاسی سطح پہ قانونی سطح پہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ملک کا فلا کی جانب بڑے گا کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کی عوام جس کے یوت اس ملک کے نظام سے متنفر ہوں کوئی جھوٹ کے نظام کو نہیں مانتا آج جو تالعہ آزماء جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو فلا جگہ سے کچھ پیسے لے کر کوئی ریسٹرکچرنگ کر کے فلا کی راہ پہ ڈالیں گے ایسا نہیں ہوگا جب تک آپ پاکستان کے عوام کو ان کی آواز واپس نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا اور ہم پاکستان کے عوام کی آواز بند کر لڑتے رہیں گے شکریہ عمران تیرے جان نظار عمران تیرے جان نظار چیپ الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سبادو سکندر سلطان راجہ عمران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو آئی ایل ایف پاکستان کی طرف سے اپنی پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج ان کا دیا گیا منڈیٹ سپریم کورٹ کی مہر سبت ہونے کے بعد ان کو واپس مل چکا ہے اور اگلی نوید یہ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ قوم نے فارم فورٹی سیون کے ان مقتدر لوگوں کو پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا اب انشاءاللہ اس کے لیے بھی سلمان اکم راجہ صاحب نے جو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے الیکشن ٹرائبونل کے حساب سے شویب شاہین صاحب نے ہائی کورٹ میں جو پٹیشن فائل کی ہے ہم اس میں بھی سرخرو ہوں گے انشاءاللہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آزاد منش ججز نے آزاد مرضی سے یہ فیصلہ دیا ہے اور تمام دباؤ کو تمام بیرونی دباؤ کو وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کو آج رد کر دیا ہے اور الحمدللہ آج ہماری قوم سرخرو ہوئی ہے آج پاکستان تحریک انصاف کے انشاءاللہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو کامیابی ملی ہے جو قوم نے منڈیٹ دیا تھا اس کو آج قبول کیا گیا ہے پی ٹی آئی ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے آج اس کو گیارہ ججز نے تسلیم کیا ہے دو ججز نے ہماری اپیل کو خارج کیا ہے گیارہ ججز نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی سے غلط بلے کا نشان لیا گیا تھا پی ٹی آئی کو بینگن جوتا پتہ نہیں کیا کچھ نشان دیا لیکن اس چوبیس کروڑ عوام نے ان عمران خان کے جیالوں کو جنہیں عمران خان نے ٹکٹ دیا تھا وہ آزاد بھی تھے تو ان کو کامیاب اور کامران کروایا ہے آج اس پہ بھی مہر لگی ہے اور یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن آج کے بعد کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا یا ہماری مخصوص نشستوں میں روڑے اٹکا سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں آٹ میمبر بینچ نے لکھا ہے کہ یہ دروازے کھلے ہیں اور اگر کسی نے اس میں کوئی لیتو لال کی اگر اس میں کوئی خرابی پیدا کرنی کی کوشش کی تو چیمبرز میں وہی جج سنیں گے جنہوں نے آٹ میمبر بینچ نے یہ الاؤ کیا ہے وہ چیمبرز میں بھی اس کو سن کے ویدن نو ٹائم اس پہ فیصلہ کریں گے اور میں آج وان کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اس قوم نے تمہارے خلاف منڈیٹ دیا تھا تم نے اس منڈیٹ کو ان چوڑ ڈاکوں کے ہاتھ میں دیا آج سپریم کورٹ نے تمہارے ان تمام اقدامات کو نلیفائے کر دیا ہے سیٹے سائٹ کر دیا ہے اب بھی ہوش کے ناخن لیتے ہوئے فیل فور ہماری مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں اور کوئی اس کے اندر ایک بات ابھی ہوئی تھی چیئرمن صاحب نے کہی کہ ہمارے وہاں پہ کاغذات جمع ہیں ہمارے الیکشن کے حساب سے ہم نے ساری موڈیلٹیز پوری کی ہوئی ہیں ہم نے وہ تمام کاغذات دیئے ہیں اب تو جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی ایک اگزسٹنگ جماعت ہے جس کو یہ حق دیا جائے گا اور ہمارے ان چونتیس ممبر جنہوں نے پی ٹی آئی نومینیشن پیپر پہ لکھا ہوا تھا ان کو تسلیم بھی کر لیا ہے اب تو پی ٹی آئی کو کسی اور سرٹیفیکیٹ کی ہمیں ضرورت بھی نہیں رہ جاتی کیونکہ پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے چیئرمن صاحب اس کا نوٹیفیکیشن دیں گے اور انشاءاللہ ان لوگوں کو یہ نشستیں ملیں گی زندہ آباہ زندہ آباہ سب سے پہلے میں اپنی پارٹی کے چیئرمن کو درستر گوھر صاحب کو سیکٹری جنرل عمر ایوب صاحب کو اور سلمان اکرم راجہ صاحب شمیل فراز صاحب سمیت اپنے تمام بکلا کو آئی لیف کی ٹیم کو اپنے جو مائنولیٹی کے صدرے سب کو مبارک بات پیش کرتی ہوں جس پارٹی کا نام مٹانے کی کوشش ہوئی تھی آج وہ پاکستان تحریک انصاف اسیمبلی کی بھی انشاءاللہ سب سے بڑی جماعت بن کے واپس ہیں انہوں نے کوشش کی جس طریقے سے وچ ہنٹنگ کی گئی تیرہ جنوری کو ہم اپنی ٹکٹس کے ساتھ موجود تھے اور ہم نے وہ جمع کرانی تھی جب آروز نے ہمیں اس سے ریفیوز کیا اس سارے کیس کے بعد یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک کانسٹیٹیشنل ادارے کی بجائے ایک پارٹی کا رول پلے کرتا رہا میں یاد کراتی چلوں کہ تیرہ جنوری کو جو فیصلہ آیا تھا اس کو لے کر جانے والا سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا دنیا میں ہم نے کوئی ایسا کانسٹیٹیشنل ادارہ نہیں دیکھا کہ وہ پولٹیکل پارٹیز یا پولٹیکل پرسنز کے اگینس جا کے پارٹی بنتا ہو لیکن یہ چیف الیکشن کمیشنر کی موجودگی میں اور ان کے ممبران کی موجودگی میں بارہا اس طرح ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پاکستان کا الیکشن کمیشن بجائے اس کے کہ ادارے کا رول پلے کرتا ہے ایک پارٹی کا رول پلے کر کے ڈسکریمنیشن کرتا رہا تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ رول اس کا اسٹیبلش ہوگا ہے اسے بعد ہوگا اسے بعد ہوگا الیکشن کمیشن نے آرٹیکل سیونٹین کی وائلیشن کی الیکشن کمیشن نے ایک پولٹیکل پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت تھی پی ٹی آئے اس سے الیکشن لننے کا حق چینہ اس لیے اس کو رپرمان بھی کیا جائے الیکشن کمیشن سمیت اس کا تمام سٹاف اس الیکشن کمیشن کی جان چھوڑے تاکہ یہ پاکستان کی عوام کے لیے کانسٹریٹیوشنل ادارے کا کردار ادا کر سکے اس وقت یہ پی ڈیم کی بھی جماعت بناوا ہے اور یہ بات آج ہم نے سپریم کورٹ میں اسٹیبلش ہوئی ہے سو میں ڈیمانڈ کروں گی کہ ہماری سپریم کورٹ کے پاس بہت زیادہ پاوز ہیں وہ اس کے اوپر نوٹس لیں اور اس الیکشن کمیشن سے اس عوام کی جان چھوڑائیں یہ الیکشن کمیشن بری طرح ناکام ہوا فری اینڈ فیر الیکشن کرانے میں اور ایک پولٹیکل جماعت جو سب سے بڑی پاکستان کی جماعت تھی پی ٹی آئے اس کے خلاف پارٹی بنا اس کے ساتھ ڈسکرمنیشن کی اور اس کے اگینسٹ جو کاروائیاں ہو سکتی دی چاہے وہ ہمارے انٹرپارٹی الیکشنز تھے یا جنرل الیکشنز تھے اس میں انہوں نے نہ صرف ہمارا بلہ چیننے کی سازش کی اس کے بعد ہمارے سارے کینڈیڈیٹس کو انڈیپنڈنٹ کی اور پھر ہماری ریزارف سیٹوں کو مال غنیمت بنا کے کس حیثیت سے انہوں نے دوسری پارٹیز میں بانٹا ہے آج یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کمیشن اس الیکشن کمیشن کے جو اس وقت موجودہ جتنے لوگ ہیں ان سے ہماری جان چڑھائی جائے پاکستان کو ایک فری اور فیر اور ایک کانسٹیٹیوشنل پراپر ادارہ جس کا کام ہو فری اینڈ فیر الیکشن کرانا وہ ملنا چاہیے پاکستان کی عوام یہ ڈیزارف کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ جو فستائیت جو ظلم اور بربریت تھا اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مکمل اور ان کے آروز کا رول تھا اس میں فوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو ہمارے ٹریبیونلز کو ختم کیا گیا ہے ہماری الیکشن پٹیشن کو سائٹ پیک کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کا بھی نوٹس ہو اور اسی فورم سے میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ ہمارے بانی چیرمین عمران خان صاحب کی جو پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہے پینڈنگ پلیز اس کو فوری طور پر پک اپ کیا جائے ٹیک اپ کیا جائے اور اس کے اوپر فوری طور پر انویسٹیگیشن کرائی جائے کہ جو الیکشن ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں جس طریقے کا سلوک کیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہمارے الیکشن کو لوٹا گیا اور پھر اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ شوری کیا گیا ہے وہ ہمیں واپس ملنا چاہیے یہ ملک ڈیزارف کرتا ہے کہ عوام کے مینڈیٹ والی حکومت اس ملک کو چلائے یہ جالی فورم سنتالیس کی حکومت کے دن ویسے ہی کم ہے اور انشاءاللہ جو رول اب اس دفعہ عدلیہ نے پلے کیا اور سٹینڈ لے لی ہے امید ہے کہ یہ رول نیچے سیشن کورٹس تک آئے گا اور کل ہماری ادھر کیس میں ایک فری طریقے سے نہ صرف یہ کہ فیصلے محفوظ ہوں گے خواتین کی عزت کو محفوظ کیا جائے گا جن کو اچھالا جائے بہت بہت شکریہ بس میں مبصر بات کروں گا میں شکر گزاروں اپنی پوری پارٹی لیڈرشپ کا ہماری لیگل ٹیم کا انہوں نے مقصود نشستوں کے لیے ہماری پارٹی چیئرمن عمران خان صاحب کے نظریے پہ کام کرتے ہوئے کہ آخری بال تک لڑنا ہے ہماری پوری ٹیم آخری گیم تک لڑی ہے اور جیت پاکستان تحری کے انصاف کے نصیب میں آئی ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آخری بال تک لڑنا ہے اور اپنا حق لینا ہے یہ آج کلین بولڈ کیا ہے جابر کو اس آمیر کو جو پاکستان کی عوام کے خلاف ہے اس کو سپریم کورڈ میں کلین بولڈ کیا ہے اور انشاءاللہ یہ پہلی وکیٹ ہے دوسری وکیٹ عمران خان کی آزادی ہوگی اور تیسری وکیٹ انشاءاللہ پاکستان تحری کے انصاف کی حکومت ہوگی بولڈ کے لینا ہے مسائلہ ا ڈیشرادی صاحب بھاتن شہرل سپریم کورٹ نے ہم آپ کو جواب اس پہ دے چکے تھے اس وقت کے سرکمسٹانسز کے مطابق ہم نے فیصلے کر لیا تھے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاب نے ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو میں الیکشن کروائے تھے ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری میں الیکشن کروائے تھے بدنیتی پہ مونہ سرسا تو ہم سے نشان لیا گیا تھا اور سب نے بمتبقہ طور پر یہ ہمارا فیصلہ تھا اس وقت ہم نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا تھا اور اسی ڈیسیجن کو عمون کرتے ہیں میری ڈیمانڈ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بہت کلیر ہے سیرازی صاحب ریزائن کریں آرٹیکل سکس لگنا چاہیے موسیقی پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں وہ اگر ریزائن کر دیں گے تو ریزگنیشن سے فرق نہیں پڑتا باقی ممبران صاحبان ہوتے ہیں وہ کنٹینیو کرتے ہیں اور وہ کنٹینیو کرتے رہیں گے مطالبہ ہوا ہے اور یس ان کو خود جا کے ریزائن کر دینا چاہیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کسی اور گروپ کو ہمارے کنڈی ریٹ جائن کریں گے ہمارے جتنے بھی لوگیں اس کی لائلٹی بیانڈ ڈاؤٹ ہے وہ ایک آج کا دریہ عبور کر کے آئیں اور عوام بھی ان کے ساتھ ہے جو خان صاحب کے نظریہ کے مطابق چلتے ہیں انشاءاللہ اس لئے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اے کے کوئی فارور بلاک نہیں کوئی بندہ اس گروپ سے آگے نہیں جا رہا ہے سپریم کورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دی ہیں سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن ہمیں دے دی ہیں کہ ہم نے جو 39 کھینڈی ڈیٹس کا آل ایڈیو نامنیشن فارم جو سپریم کورٹ کے سامنے پریزنٹ کر دیا تھا باقی نے ویدن 15 ڈیس فائل کرنا ہے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ ویدن 15 ڈیس آپ لسٹ ہمیں دے دیں تو شاید لسٹ ہماری وہی ہوگی لیکن ہم اس کو دوبارہ سبمنٹ کریں گے ٹکہ خان صاحب ٹکہ خان صاحب کے بال آپ سے زیادہ سفید ہیں وہ پریسنس لے جاتے ہیں میں ٹکہ خان صاحب کانونی ایکسپرٹ نہیں ہوں بیرسٹر گوھر صاحب اور سلمان اکرم راجل صاحب آپ بتا دیں گے پر میری دانس میں گال ختم سپریم کورٹ جلے 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 جل ہوگی جل ہوگی جل ہوگی جل ہوگی جل ہوگی جل ہوگی ان کے لئے ہم نے ایک پیسنس پار کر دی ہوئی ہے دو ہیرنگ ہو چکے ہوئی ہے مندے کو کسی ہیرنگ ہو رہی ہے سب کو نوٹسز جاری ہو چکے ہوئے ہیں اوچھ نے جواب کما کرا دی ہیں بار کی مندے کو اپنے جواب کما دیں جو وائٹ مائٹ کڑاو ہے آپ اس پر لڑنا چھوڑ دو ساروں کے سوال لے گی موسیقی